سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ آپ جو اس کرین پر ایک کریم کا فوٹو دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ پہلے پوری ویڈیو سنیں تب بات سمجھ میں آئے گی تو آپ پوری ویڈیو سننے کے بعد ہی فیصلہ کریں کہ میں نے اس میں کیا بتانے کی کوشش کی ہے ناظرین اکرام آج کے دور میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا ٹائمنگ بہت زیادہ ہونا چاہیے چاہیں تو وہ پچیس سال کا نوجوان ہو یا ساٹھ سال کا بزرگ آدمی ہو سب کی ایک ہی تمنا ہے کہ ہمارا ٹائمنگ گھنٹو ہونا چاہیے ٹائمنگ بڑھانے کے لیے لوگ اس طرح کی کریموں کا استعمال کرتے ہیں جو مارکیٹ میں بہت سستے ریٹو پر مل جاتی ہیں ایسے کریموں کو استعمال کرنے کے بعد میں آدمی کا ٹائمنگ جو ہے کافی بڑھ جاتا ہے آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا ہو جاتا ہے لیکن کچھ ہی دن کے بعد میں جب یہ نسو کو بالکل خراب کر دیتی ہے تو پھر آدمی نامرد بن جاتا ہے پھر وہ اپنی بی بی کو خوش رکھنے کے لائق نہیں رہتا ہے ناظرین اکرام اگر آپ کے اندر کمزوری ہے تو اپنا علاج کریں باقی اگر آپ کا ٹائمنگ چار سے پانچ منٹ ہے تو یہ اتنا کافی ہے باقی آپ ٹائمنگ اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو انگریسی دوائیوں کا یا اس طرح کے کریموں کا یا اسپریے کا استعمال بلکل نہ کریں اس کے لیے آپ دیسی دوائیوں کا استعمال کریں پھر بھی اگر آپ کا ٹائمنگ چار سے پانچ منٹ ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج کے دور میں اس طرح کے کریموں کا استعمال کر کے نوجوان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں بی بی چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے پھر وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے کریم کا استعمال کر کے اپنے نفس کو بلکل مردہ بنا لیا ہے انہیں سے بلکل بیکار ہو گئی ہیں تو ناظرین اکرام اس طرح کے کریم لگانے سے جن سے ٹائمنگ بڑھ جاتا ہے تو وہ شروع میں تو آدمی کو بہت زیادہ فائدہ کرتے ہیں لیکن اس کا اثر بعد میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بلکل بے جان نفس کو بنا دیتی ہے تو آپ ادرات اس طرح کے کسی بھی کریموں کا استعمال بلکل نہ کریں اپنی بوڈی کا خیال رکھیں اپنی صحت کا خیال رکھیں کھانی پینے کا خیال رکھیں نشے سے بلکل دور رہیں گندی چیزوں سے اور گندی فلموں سے بلکل دور رہیں اور اپنی بی بی کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو ان ساری باتوں سے پرہیز کریں پھر بھی اگر آپ کے سامنے کوئی دکت ہے کوئی پریشانی ہے اپنی بی بی کو خوش نہیں کر پاتے ہیں تو آپ جو ہے کسی پڑھے لکھے حکیم سے آپ رابطہ کریں اور اپنا علاج کرائیں چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائیے ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آ جائے اپنے ہاتھوں سے کسی کریم یا اسپریے کا استعمال کرنے کی وجہ سے نسے کمزور ہے منی پتلی ہے ڈھیلہ پن ہے دہاتی احتلام کی بیماری ہے یا عورتوں کو سفید پانی کی شکایت ہے یا بچے دانی اترنے کا مرض ہے اپنا وزن بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں یا آپ کے اسپرمکم ہیں یا ببسیر کا مرض ہے تو ہم اس سے سمپرک کر سکتے ہیں دوائی دیسی جڑی بوٹی سے تیار کی جاتی ہے جہاں بھی آپ چاہیں گے انڈیا میں آپ کو پہنچا دی جائے گی نمبر آپ میرا سامنے اس کرین پر دیکھ رہے ہیں بہرحال ناظرین اکرامی جو میں نے آپ کو جانکاری دی ہے کہ اس طرح کے کریموں کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے بتانا میرا کام اب اس سے بچنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے السلام علیکم ورحمت اللہ